اعوذ باللہ من الشیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹوڈے ریسیپی میں آج ہم ریسیپی جو ہے آپ کو نوٹ کروا رہے ہیں ایگ فرائیڈ رائز کی اجزاء نوٹ کر لیجئے نمک تین کھانے کے چمچ ہے کالی میں چیک کھانے کا چمچ ہے انڈے چار عدد ہیں مشروب کیوبز میں کٹے ہوئے ایک کپ ہے لیسن عدد پیسٹ ہے دو کھانے کے چمچ اور چاول ہے دو گلاس کھانے کا چاول میں چاول یعنی ویٹ نہیں کیونکہ سمپل سی بات ہے آپ کے گھر میں جو نارمل سائز کا گلاس ہے بس اس سے چاول کو ناپنے کھانے کا سرکہ دو کھانے کے چمچ اور کوکنگ آئل ہر ہی میرچ ہرہ دنیا بریت کٹا ہوا پانی ساڑھے تین گلاس ترقیب اس کی کیا ہے تیل گرم کریں اور اس میں لحسن عدد کا پیسٹ ڈال دیں ٹھیک ہے جی اسے دو منٹ فرائی کر لیں پھر اس میں نمک ایک کھانے کا چمچ کالی میرچ ایک کھانے کا چمچ اور مشروبز ڈال کر دس منٹ تک پکا لیں ان سے بھون لیں اب ایک دوسری پتیلی لیں ٹھیک ہے جی اور اس میں دو چمچ تیل جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے دو کھانے کے چمچ نمک ڈالنا ہے اور ساڑھے تین گلاس پانی جو ہے وہ آپ نے ڈال کر اس کو اُبلنے دینا ہے جب پانی تیز اُبلنے لگ جائے تو اس میں آپ نے چاول ڈال دینا ہے اکثر یہاں پر مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ پانی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر ویٹ نہیں کیا جاتا کہ پانی اُبلنے لگے چاول ہمیشہ تب ڈالیں جب پانی تیز اُبل رہا ہو چاول ڈال دیں پھر آپ لوگوں کے چاول جو ہے وہ جڑے ہوئے اور اس طرح سے لک ان کی اچھی نہیں بنتی تو ہمیشہ تیز اُبلتے ہوئے پانی میں چاول ڈال لیں اب کسی بلتن میں جب تک یہ چاول اُبلنے کا پروسس ہے آپ اس میں جو ہے اس دوران انڈے جو ہے وہ اور تیل چارچمچ اس میں اور ایک جو ہے اپنے سرکا جو ہے سرکا وہ آپ کو بنائے پتا ہے دو کھانے کے چمچ یہ تینوں چیزیں جو ہے ایک باول میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے جب آپ کے چاول نارملی ایک کنی باقی رہ جاتی ہے جب چاولوں میں تو اس میں آپ نے یہ سارا جو مکسچر تیار کیا ہے مشرووم کا انڈے کا اور تیل کا اور سرکے کا یہ سارا کچھ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے مشرووم پہلے فرائی کی تھی وہ بھی ایڈ کر دینا ہے اور یہ انڈے تیل اور سرکا جو آپ نے مکس کیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دینا ہے اور چاولوں کو ایک بار چمچ چلا دیں اور ذرا ظالمانہ طریقے سے چمچ نہیں چلانا ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ چمچ چلائیں ٹھیک ہے جی اور یہ سارے چاول جو ہیں ایک بار اچھے سے ان کی تیار جو ہے پلٹ دیں تو اب آپ جو ہے کیا کریں جی اس کو ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لئے رکھ دیں اور ہمیشہ جب دم دیتے ہیں تو دو چیزیں ہیں یا تو آپ توا نیچے رکھیں گے اور اوپر گیلا کپڑا ڈال دیں گے یا آپ توا بھی نہیں رکھیں گے گیلا کپڑا بھی نہیں ڈال لیں گے بلکہ کیا ہے ہلکی آنچ کر کے اوپر کوئی وزن جو ہے وہ چاول کے پتیل لے کے ڈکرنے کے اوپر کوئی وزن رکھیں تو وہ بھی وہ سیم ہی کام جو ہے وہ کرے گا جو دنیا اور وہ سوری توا اور اس کے اوپر دیا گیا 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 گیلا کپڑے کا کور کرے گا ٹھیک ہے تو دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو ایزی لی لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب چاول دس منٹ بعد آپ دیکھیں گے چاول مکمل گل چکے ہوں گے اس کو ڈش میں نکال لیے ڈش میں نکالنے کے بعد باریک خری میں چکٹی ہوئی اور ہرا دنیا اس کے اوپر ڈالیے اور سرو کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پساند آنے والی ہے انجوائی دی ٹیسٹ اینڈ تھینکس ٹو اللہ علمائیٹی اجازت دیجئے